اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح آپ لوگ خیروعافیت کے ساتھ ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی ہیلڈی قسم کی ریسیپی لے کر آئی ہوں تو آج ہم بنانے والے ہیں جھٹ پٹ مزیدار قسم کا ریڈ والی جو بینز ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کٹنی بینز اور اردو میں کہتے ہیں راجما بہت ہی ہیلڈی رہتے ہیں یہ بینز یویوری یہ ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں ہم آوائیڈ کرتے ہیں اپنی ڈیلی روٹین میں کھانا لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں اس کے کتنے فائدے ہوتے ہیں یہ ہمارا بلڈ بناتا ہے ایمیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے ہمارے ہارٹ کو سٹرونگ کرتا ہے اور بہت سارے اس کے بینیفٹس ہیں اگر میں نے بتانا شروع کرے تو میری ویڈیو تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے گی تو بے شمار فائدوں کے ساتھ بنانے والے ہیں مزیدار قسم کے ریڈ کیڈنی بینز وہ بھی چھٹ پر تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ریڈ کیڈنی بینز یا راجما کہہ لیں اس کو بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں نے چار بڑے سائز کی ٹومیٹو لیا تھے سمپلی اس کو اس طریقے سے میں نے بلینڈ کر لیا تھا کوئی پانی ایڈ نہیں کیا تھا ایک بڑے سائز کی پیاز لی تھی اس کو باری کٹ کر لیا ہے ٹو ٹیبل سپون لیا ہے لسنا درک کا پیسٹ ایک بنچ میں نے ہری دھنیا کا لیا ہے چار سے پانچ میں نے اس کے اندر ہری مرچے لیا ہے اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں سپائسز کی جو سپائسز کے اندر جانے والے ہیں اس سے میں نے نمک لیا ہے ہاف ٹی سپون لال پی سی بھی مرچے لیا ہے ہاف ٹی سپون اس کے اندر میں نے دھنیا پاورڈر لیا ہے 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر لیا ہے 1 ٹی سپون بھنا کٹاوہ زیرہ ہے اس کو ڈرائے روزٹ کر لیا تھا اور اس کو میں نے پیس لیا تھا یہ 1 ٹی سپون ہے کشمیری مرش جسے ہم دیگی مرش کہتے ہیں اس میں سپائس نہیں ہوتا ہے یہ 1⁄2 ٹی سپون لیا ہے صرف کلر کے لیے یوز کریں گے 1⁄2 ٹی سپون جائے گی اس کے اندر حلدی اور زیرہ لیا ہے سابت سفید والا تو صرف یہی سپائسز کے اندر جانے والے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں ریڈ کیڈنی بینز جسے ہم راجما کہتے ہیں یہ میں نے لیا ہے 500 گرام آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے کیا کیا تھا پوری رات بھگو دیا تھا سمپلی پانی کے اندر پوری رات اس کو اندر بھگونا ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت ہارڈ ہوتے ہیں اور اس کو میں نے بھائل کر لیا تھا بھائل کرنے کا طریقہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی یہ اسی کا پانی ہے جس کے اندر ہم نے راجما کو بھائل کیا تھا اویل یوز کریں گے ہم ہز بھی ضرورت تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں چولے پہ میں نے پین رکھ دیا تھا فلیم میں نے آن کر دیا ہے بسم اللہ رحمانی رحیم سب سے پہلے اس کے اندر میں ڈالوں گی کوکنگ آئل کوکنگ آئل اس کے اندر ہم ڈالیں گے تقریباً ہاف کپ سمجھ لیجے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اویل ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا تھا اب میں کیا کروں گی جو پیاس میں نے کٹ کر کے رکھی تھی اس کے اندر ڈال دیں گے پیاس میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے پیاس کو ہم کیا کریں گے گولڈن براؤن کر لیں گے جب تک کلیے فرائی کرنا جب تک اس کا قرار چین نہیں ہو جاتا پیاس آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں ہلکی سی دیکھیں گولڈن براؤن ہو گئی ہے بہت زیادہ نہیں کڑی ہے پیاس کڑی ہو جاتی ہے تو وہ سالن کا ٹیسٹ اچھا نہیں رہتا ہے اب اس پوائن پر میں ڈالوں گی لسندرک کا پیسٹ یہ چلا جائے گا یہ ڈال کے ہم ہلکا سا اس کو بھون لیں گے لسندرک کا پیسٹ ڈال کے میں نے اچھے سے اس کو بھون لیا تھا بس اب میں کیا کروں گی اس میں ڈالنے والی ہوں جو میں نے سارے سپائسز کی پلائٹر ویڈی کی تھی سب ڈال دیں گے اچھا نمک جو ہے نا میں نے ہاف ٹیسپون اس لئے کم لیا ہے کیونکہ جب ہم نے راجمہ کو بوائل کیا تھا تو ون ٹیسپون ڈال کی کیا تھا تو ہم نے بیلنس رکھنا ہے تو اس لئے ہم اس میں گریوی میں ڈال رہے ہیں ہاف ٹیسپون نمک تو یہ سارے سپائسز چلے جائیں گے اچھا سپائسز ڈال لیں کے ساتھی اس کے اندر چلا جائے گا وہ والا پانی جو کہ ہم نے جس کے اندر لوبیا کو ابالا تھا تو کچھا پانی نہیں ڈالیں گے تھوڑا سا ڈال کے اپنے سپائسز کو ہم اچھے سے بھون لیں گے سپائسز ڈال کے میں نے اس کو اچھے سے بھون لیا تھا یہ دیکھیں اچھا ساس کا یہ دیکھیں تیکسچر آ گیا ہے اور تریب اس کے بعد تھوڑی تھوڑی آنے شروع ہو گئے بس یہ انڈکیشن ہوتی ہے کہ ہماری سپائسز اچھے بھون گئے ہیں اچھا اب جو میں نے ٹیمارٹر کا یہ دیکھیں میں نے فیسٹ بنا کے رکھا تھا سمپلی میں نے بلینڈر میں ڈال کے اس کو بلینڈ کیا تھا میں نے اس نے پانی وغیرہ بلکو لیڈ نہیں کیا تھا بس یہ ڈال دیں گے آپ چاہیں تو ٹیمارٹرو کو چاپ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں بس میں نے بلینڈ کر لیا تھا آسانی کے لیے بس یہ ڈال کے میں اچھے سے اس کو مکس کر رہی ہوں جب تک ہماری گریوی ریڈی ہو رہی ہے ہم نے سپائسز ڈالے ہیں ہم اس کی اچھی سے بھنائی کر رہے ہیں کیونکہ اب نیکس ٹیپ جو ہے وہ ہم نے راجما کو اس کے اندر ایڈ کرنا ہے تو میں نے جیسے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ میں نے اس کو کس طریق سے بھگویا کس طرح سے میں نے اس کو وائل کیا میں نے اوور نائٹ اس کو پانی میں سمپلی سوک کر دیا تھا کوئی بیکنگ سوڈا وغیرہ کچھ بھی ایڈ نہیں کیا تھا سمپلی اوور نائٹ اس کو میں نے بھگویا اس کو میں نے بہت اچھے سے واش کیا کیونکہ اس کے اندر مٹی ہوتی ہے اور پریشر ککر میں اس کو میں نے 15 منٹس کا پریشر دے دیا پانی اس کے اندر میں نے حسبے ضرورت ڈالا ہے اور وائل کرنے کے ٹائم میں نے اس کے اندر ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کر دیا تھا ورنہ یہ ہوتا ہے کہ بلکل پھیکے رہتے ہیں ایک ٹیسٹ نہیں آتا ہے تو اس کے اندر نمک بھی ایڈ کر دیا تھا وائلنگ کے ٹائم بلکل ویسے ہی ٹریٹ کیا ہے جیسے کہ ہم چنے اوبالتے ہیں چاہتا ہے تو وہ بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے سمپلی ٹیپ پورٹر میں اس کو بھیگونا ہے پس نیکس ٹیپ یہ ہے کہ ہم نے جسٹ اس کے اندر اس کو ایڈ کرنا ہے مسالہ اچھے سے بھون گیا تھا دیکھیں ماشراللہ ایک پرفیکٹ سا کلر آ گیا ہے تیل بھی اس کے اوپر آ گیا ہے بہت اچھے سے اس کے اندر بھونائی ہو گئی ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی جو میں نے بوائل کر کے رکھے تھے کیڈنی بینز ڈال دیں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اوور نائٹ اس کو ہم نے سوک کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پندرہ سے بیس منٹ کا پریشر ککر کے اس کے اندر میں نے پریشر دیا تھا آپ چاہیں تو اس کو سمپلی پانی ڈال کے بھی بوائل کر سکتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے پریشر ککر سے اچھے گل جاتے ہیں بس سارا راجوہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ڈالنے کے بعد میں اس کو بہت اچھے سے مکس کر رہی ہوں سارے کیڈنی بینز میں نے ڈال دی تھے دیکھیں ماشیلہ اچھے سے مکسن ہو گئی ہے اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کا یہ ہی ساب رکھنا ہے کہ ہم نے اس کے اندر گریوی کتنی رکھ لیا ہے جس کے اندر ہم نے اس کو بوائل کیا تھا وہ ہی پانی میں نے سٹاک میں رکھا ہوا تھا بس میں ڈال دوں گی اس سے یہ ہوگا اس کی بہت زبردست اور اچھی سی گریوی بن جائے گی اگر آپ برائے کنڈ رکھنا چاہتے ہیں تو گریوی مت ایڈ کریں پانی اس کا بلکل بھی ایڈ نہیں کریں لیکن یہ درہ اچھا لگتا ہے روٹی اور نان کے ساتھ گریوی ہو تو بس میں نے تھوڑی سی ڈال دی ہس بے ضرورت کچھا پانی بلکل ایڈ نہیں کرنا ہے وہی سٹاک یوز کرنا ہے جس کے اندر ہم نے بوائل کیا ہے راجمہ کو بس یہ ڈال کے میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب میں ڈالنے والی ہوں جو میں نے ہری میٹ سے رکھی تھی یہ دیکھیں میں نے کو باری کٹ کر لیا ہے اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے ہری میٹ سے ڈال دیں گے پکنے میں تاکہ اچھی سی اس کے اندر ایک فلیور ڈیویلپ ہو جائے اور تھوڑا سا ہرا دھنیا اوپر سے ڈال دیں گے ٹھیک ہے کارنیشنگ میں تو ہم ڈالیں گے لیکن پکنے کے دوران ڈالتے ہیں اس سے بھی بہت اچھی خوشبو آتی ہے اس کے اوپر میریلیٹ لگا دوں گی اور میریم ٹھو لو فلیم پہ رکھ دوں گی دس منٹ کیلئے تاکہ سارے سپائسز آپس میں یک جان ہو جائے اور ایک زبردستہ فلیور ڈیویلپ ہو جائے فلیم میں لو کر دوں گی اب ہم چیک کر لیتے ہیں ہم نے دم پہ چھوڑ دیا تھا دیکھیں ماشاءاللہ زبردستہ ایک لک آگیا ہے بہت ہی پرفیکٹ بنائے الحمدللہ یہ دیکھیں کتنا زبردست دیکھیں ماشاءاللہ دیکھنے سے تو یہ الحمدللہ پرفیکٹ سا ریڈیو گیا ہے بس میں اس کا پریم آف کر دوں گی اور اس کو ڈش آؤٹ کر دوں گی راجمہ الحمدللہ ہمارا بہت پرفیکٹ سا ریڈیو گیا تھا بہت زبردست بنائے اور سب سے اچھی بات یہ کہ جھٹ پٹ ہم نے تیار کیا ہے فل آف ہیلدھی بہت مزے کا بنائے میں نے ایک سرونگ ڈش لے لیے بس میں اس کو سرف کر رہی ہوں بہت اچھا لگتا ہے آپ اسے نان کے ساتھ کھائیں چہپاتی کے ساتھ کھائیں اچھا کچھ لوگ اس کو وائل رائز کے ساتھ بھی کھانا پسند کرتے ہیں اور راجمہ کی سیلڈ بھی بہت اچھی بنتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو ضرور بنانا سکھاؤں گی بس میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی مزے دار قسم کا ہمارا فل آف انیرڈی فل آف پروٹین مزے دار قسم کی ریسیپی راجمہ کری الحمدللہ پرپیکسی ریڈی ہو گئی ہے آپ نے دیکھا میں نے کتنی چھٹ پٹ ریڈی کی بس جس اس کو بوائل کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے ورنہ اس کی کری ریڈی کریں اور پٹا پٹ اس کو ریڈی کر لیں بہت سارے اس کے بینیفٹس ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے بہت ساری چیزوں میں آپ کو یہ ہلپ دیتا ہے انرجی بوسٹ کرتا ہے بہت زبرز بنتی ہے نان کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں ایون آپ اس کو بوائل رائس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں انشاءاللہ اس کی میں آپ کو ایک سالیڈ بھی بنانا سکھاؤں گی جو کہ فول آف ہیل دی ہوتی ہے جب تک کیلئے دیں فاطمہ کو اجازت لیکن جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیے بیل ایکن لازمی پریس کر دیجئے اور اگر آج کی ریسی پی آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کرنا بلکل نہیں بھولیے جب تک کیلئے دیں فاطمہ کو اجازت اللہ حافظ